موسیقی 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 یوہاکار اور کھیل منتی یونراک تھاکو نے آج گزرات کے کے وڑیا میں راجیوں کے کھیل منتیوں کے دو دن کے راشتری سممیلن کا ادھگھاٹن کیا سممیلن میں کھیلوں کو بڑھاوا دینے پر وچار ویمرش کیا جا رہا ہے اس میں ویبھند راجیوں کے پرتنیدھی بھی کھیلوں انڈیا یوزنا پر اپنے وچار وقت کریں گے شیٹھاکو نے سممیلن کا ادھگھاٹن کرتے ہوئے کہا کہ سممیلن میں کھیلوں کو بڑھاوا دینے پر وچار ویمرش کیا جائے گا دیش میں یوہاں کی بھومی کا راشتری ارمان میں کیسے ہو اور بھارت امرتکال میں یوہاں کے مادیم سے کیا بھومی کا نبھائے تو دوسری اور کھیلوں کی درشتی سے کھیل کا انفرادکچر کیسے بنائے کھیل کی سوویدھائیں کیسے بڑھے کھیلاریوں کا پرفارمنس کیسے بڑھے اور بھارت دنیا کے پہلے دس دیشوں میں کھیلوں کی درشتی سے نام کیسے آئے بھوشیے میں میڈل کیسے زیادہ جیتے ہیں اس کے لیے ٹیم انڈیا کے روپ میں سبھی راجے کٹھے ہو کر اپنے راجے کی بھومی کا سے باہر آ کر ایک راشکلی روڈ میں آپ تیار کریں بھارت آگے بڑھنے کا کام کیسے کریں اس کے پرمنتن چنتن یہاں پر ہو رہا ہے نشت طور پر اس دو دن کی کانفرنس میں دیش کو اگلے دس سال تک کھیلوں کی درشتی سے اور ہوا کارکرم کی درشتی سے کیسے آگے بڑھنا ہے اس کے کرنیتی تیار جی ہاں شیٹھاکو نے کہا کہ دیش میں کھیل سویدھاؤں میں ویدی کے جانے سے کھیلاریوں کا منوبل بڑھا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر کیند اور راج سرکاریں راجیوں کے کھیل پر سنگ اور غیر سرکاری سنگھتھن مل کر کام کریں تو کھیلاریوں کو بہتر سویدھائیں مل سکیں گی اور ملے جس طریقے سے اس سمیں سرکار زور دے رہی ہے کہ کس طرح سے یوہ پرتیبھاؤں کو دیش کے سامنے لائے جائے انہیں جو کھیل سے جو انسا سٹکچر ہے وہ ان تک پہنچایا جائے ان کو نئی جو ٹیکنیکس ہیں اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے تو اس طرح کی ہی ایک انیشیٹیو کھیلو انڈیا ہے اور جس کی وجہ سے دیش کو نئے ٹیلنز کا پتا چلا کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں بھارت میں راشوکاس کے مانجتر پر کھیل کو استحفید کرنے میں ورطبان سرکار لگاتار لگی رہی ہے اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جس پرکار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھیلو انڈیا فٹ انڈیا ایک نعرہ ہو دیا گیا اور پرتبھاؤں کو ڈھونڈ کر ان کو تراشنے کی دشاہ میں جس پرکار سے سرکار نے پورا زور دے کر کام کیا اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ انتراشتے اس طر پر بھی بھارت میں کھیلو انڈیا سے جو کھیلاری کھیل کے گئے ہیں جو انورسٹی کھیلوں سے کھیلاری کھیل کے جا رہے ہیں وہ نام کمارے ہیں تو جس پرکار سے آپ نے دیکھا سردہ جی پھر دس سال میں آئی پیل میں جو کھیلاری آتے ہیں وہ دی ایمان ستارے ایسے جگمگاتے ہیں اور وہیں سے نکل کر پھر انتراشتے پٹل پر بھی اپنی چھاپ چھوڑ کے جاتے ہیں اسی پرکار سے کھیلو انڈیا نے بھی بھارت کو ادھے کھیلاری ابھی تک دیئے ہیں اور کھیلاریوں کا جو ایک پول یہاں تیار ہو رہا ہے پوری پورے زور شور سے جس میں جیسا میں نے کہا کہ پراتھ مکتہ آپ کو کھیلوں کو دینی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھاگت یہ وکاس میں کھیلوں کی بھومی کا ہو تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کھیل اور کھیلاری کے وکاس کو بھارت کے وکاس سے جوڑ کر دیکھنا ہوگا کیسے دونوں کے بیچ تارتم میں بٹھانا ہوگا اور وہی کر رہی ہے ورطمان سرکار تو میرے خیال سے بہت قابل تعریف قدم ہے اس میں کوئی شک نہیں کی جس پرکار سے کام ہو رہا ہے اور انفرسٹرکچر کی جہاں تک بات ہے تو جہاں تک گراؤنڈ بنانے کی بات ہے آپ کو پتا ہوگا یاد ہی ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب ایسٹرو ٹرف نہیں تھا بھارت میں جب نئی ہاکی آئی تو ایسٹرو ٹرف نہیں دہنے کے قانون بھارت کافی پچھڑ گیا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ زلے زلے میں جس پرکار سے کھیل کی صوبیتہائیں بنا ہی جا رہی ہیں جس پرکار سے کھیل پرادکرن بھارتی کھیل پرادکرن کام کر رہا ہے کھیل منتری سوائے میں اس میں کافی دلچسپی لیتے ہیں تو اس پرکار جس کھیلوں کے وکاس میں بھارت کے یواؤں کو کھیلوں کی طرف آکرشت کرنے میں اور کھیلنے والوں کو دوسرے درجے کا چھاتر یا ناغرک نہیں ماننے کے لیے بھی جس پرکار سے لگاتار سجگ رہی ہے بھارت کی سرکار اور بھارتی اجندہ میں بھی ایک جاگ روکتہ پیدا ہوئی ہے جیسے کھیلوں کا بھوش بھارت میں سنہرا ہونے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں جس طرح سے کھیلوں انڈیا سکول کھیل کے ہم بات کریں یواؤں کھیلوں کی بات کریں اور اس کا جو کوریج ہے جس طرح سے نیشنل چینل پر کیا گیا اور اس کو جو بڈنگ پلیئرز تھے ان کی پرتیبہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی تو نشیط طور پر کئی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح کی پرتیبتاؤں میں کئی اتراشتری ریکارڈ کے ساتھ انتراشتری اس طرح کے ریکارڈ بھی بنے تو نشیط طور پر کھیلاریوں کے لیے ایک بڑا منچ ہے یہ ممبئی کے ساتھ رنجی ٹروفی کرکٹ فائنل کے تیسے دن مدھے پدیش نے پہلی پاری میں تین وکٹ پر تین سو ارسر رن بنا لیے تھے مدھے پدیش کے یشدوبے نیک سو تینتیس اور شبہم شرما نے ایک سو سولہ رن کی شدگی پاری کھیلی رجت پارٹیدار نے سرسٹ میں اور ہمانشو منتری نے اکتیس رن بنائے مدھے پدیش اب ممبئی سے چھے رن سے پیچھے ہے ممبئی کیور سے تشار دیشپانڈے شمس ملانی اور موہن آوستی نے ایک ایک وکٹ لیے اس سے پہلے اکتالیس بار کی چیمپئن ممبئی کی ٹیم نے کل پہری پاری میں تین سو چوہتر منائے تھے ممبئی کی اور سے سرسٹ خان نے شدگی پاری کھیلی یشد سو جائے سوال اٹھتر منائے کر آٹ ہوئے مدھے پدیش کے اور سے گورو یادوں نے چار انبھو اگرمال نے تین سارا شہن نے دو اور کمار کارتکے نے ایک وکٹ دیا مدھے پدیش تئیس سال بعد رنڈ جی کے فائنل میں پہنچی ہے تو ایک طرف تئیس سال بعد ایک ٹیم ملے رنڈ جی کے فائنل میں پہنچتی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ممبئی کی بات کریں تو کس طریقے سے اکتالیس بار کی چیمپئن ہے ممبئی کس طرح کا مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے میں کس تھی کیا گیا ہے دیکھیں اتحاس رچا جانے والا ہے اگر کچھ ایسا نہ ہوا کہ مدھے پدیش کی ٹیم چوٹی پاری میں لڑکڑا گئی بالکل ہی اور ویسا ہونے کی سمبھاونا نہیں دکھ رہی مجھے تو لگتا ہے کہ مدھر پدیش اس بار رنڈ جی کرافی چیمپئن ہوگی اور اتحاس رچا جائے گا دیکھیں جب ممبئی نے پہلی پاری میں 374 کا سکور کھڑا کیا تھا تو لگ رہا تھا کہ ٹھیک تھاک سکور ہے سمان جنک سکور ہے مگر جب دوبے اور شرما یش دوبے اور شبھم شرما دونوں نے جب بلے بازی شروع کیا جو بہترین بلے بازی 334 گیندوں میں دوبے نے 133 رن بنائے تو شرما نے 215 میں 116 222 رنوں کی شاجداری دوسرے وگٹ کے لیے جب ہوئی اور 360 سکور پہنچا آج کھیل کی سماپتی پر کیول 3 وگٹ کے نقصان پر تب لگنے لگا کہ مدر پردیش کے لیے اب رنڈ جی ٹروفی تک پہنچنا بہت کٹھین کام نہیں رہا کیونکہ یہ وہ سات رنڈ چاہیے پہلی پاری کے آدھار پر بڑھت بنانے کے لیے اور اس کو پا لینا بہت کٹھین کام نہیں ہے اور اس کے بعد سنبھل کر کھیلنا ہوگا اور جاگر سنبھل کر کھیلتی رہی تو بہت اچھا کر سکتی ہے مدر پردیش کی ٹیم ہاں ایک بات ضرور کہنی ہوگی کہ ممبئی کی اتنی بڑھیا ٹیم ہے لیکن ان کی جو بولنگ تھی جو گیند بازی تھی اس میں پیناپن نہیں دکھا اور بہت ہی پڑھیا ڈھنگ سے کھیلا جو لڑکے کھیل رہے تھے مدر پردیش کے انہوں نے اور ذرا بھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور آپ نے رجت پٹیدار کی بات کی تو انہوں نے تو کمالی کر دیا کیونکہ انہوں نے تیرہ چونکوں کی سہایتہ سے سرسر تھن بنائیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ مدر پردیش شاہے گی کہ اپنی پاری کو جتنا لمبا کھینچ سکیں اتنا کھینچیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ممبئی کو دوسری پاری میں کوئی موقع ملے جیتنے کا تو اس پرکار سے لگتا ہے اب جیسے چننہ سوامی سٹیڈیم کے اگر ہم پچھ کی بات کریں تو اس میں نہ تو کوئی کریک ہے نہ کوئی ویر انٹیر ہے تو ایسا نہیں ہے کوئی انہونی ہو جائے اور ایسے آؤٹ ہو جائیں مگر ہاں دھول کل کرنی کے علاوہ کسی بولر میں کوئی دم نہیں دکھا اور دھول کل کرنی میں بھی چکی وہ سب سے انوباوی کی لانی ہیں ان سے بھی بہتر پردیشن کی امید تھی لیکن نہ مولانی چلے اور نہ کوئی اور گیند باز چلا اور اس پرکار سے مدر پردیش کا پلڑا بہت زیادہ بھاری دکھتا ہے بلکل تو اب اگر ہم دیکھیں تو ممبئی کے گیند بازوں کو تھوڑا اور محنت کرنی ہوگی اور دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس بار کل یہ میچ جو ہے کیا رکھ لیتا ہے بھارت اور لیسٹر شائر کے بیچ ابھیاس میچ کے دوسرے دن لیسٹر ایک سٹ رن سے پیچھے ہے بھارت نے توس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آٹھ وکٹ پر دو سو چیالی سن بنائے بھارت کی اور سے ویرات کوہلی نے تیتیس اور شیکر بھارت نے ستر رن کی پاری کھیلی لیسٹر کے اور سے اگر رشا پند کی اگر ہم بات کریں تو سروادھک رن جو ہے انہوں نے بنائے ہیں اور جس طریقے سے ان کا کھیل چل رہا ہے وہ بہت ہی اگر ہم تازہ سکور کی بات کریں تو سات وکٹ پر دو سو تیرہ رن لیسٹر نے بنا لیے ہیں اور اب جو لیسٹر ہے وہ تیتیس رن سے پیچھے ہے جو کرنٹ اس کا سکور ہے اور اس سمیں رومن واکر جو ہیں وہ چھبیس رن بنا کر اور نیتھین بولے چار رن بنا کر کریس پر موجود ہیں کیا کہیں گے اس میچ کے بارے میں کیا کہا جائے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشا پند بلے بازی کر رہے ہیں اور محمد شمی گین ڈال رہے ہیں ایک طرف سے بھوم رہ گین بازی کر رہے ہیں تو دوسرا میچ کچھ ایسا ہے دیکھئے کاؤنٹیز پہلے کھیلنے جاتے تھے بھارت کے کھیلاری اب بھی اب پھر سے جانا شروع کیا ہے اور لیسٹر شاید کی اچھی ٹیم ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ دو سو تیرہ کا سکور ہے ساتھ وکیٹ کی نقصان پر دو سو چھہالیس انہوں نے آٹھ وکیٹ پر بنائے تھے بھارت نے اور ڈیکلیر کیا تھا تو اس سمیں لگ رہا تھا کہ کٹھن ہوگا کیونکہ شروعات میں دھٹکے کئی ملے لیسٹر کو لیکن آ کر یہاں پاری سمحلی بہت بڑھیا کھیل کا پردرشن کیا رشہ پانت نے رشہ پانت نے جس طرح سے کھیلا چھہتر رن بنائے ستاسی گیندوں میں تو وہ بہت ہی بڑھیا کھیل کا پردرشن کیا اور پاری کو ایک ستھتہ پردان کی ایک سمان جنک سکور کھڑا کیا اور چنوٹی پورن سکور کھڑا کیا جہاں تک بات ہے کھلاریوں کا تو رومن واکر کی چرچہ کرنا چاہوں گا انہوں نے اچھی گیند بازی بھی کی اور ابھی ٹکے ہوئے ہیں نوٹ آؤٹ ہیں چوالیس گیندوں میں چھبیس رمن آ کر ابھی کھیلے جا رہے ہیں تو کل ملا کر اچھا میچ ہوا چتیشور پجارہ ایک بار پھر ناکام رہے لستر شاہر کی طرف سے وہ شونے پر آؤٹ ہو گئے محمد شمی نے انہیں کلین بولڈ کر دیا اور بولڈ کرنے کے بعد جیسا کی میں کہہ رہا تھا کہ دونوں طرف ادھر بھی اپنے ہی تھے اور ادھر بھی اپنے ہی تھے تو انہوں نے گلے لگایا چھتیشور پجارہ اور محمد شمی نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دیکھئے آج امید تھی کہ بڑھیا کھیل کا پردرشن کریں گے ویرات کولی اور اچھا کھیل رہے تھے اور سب کی نظر ان پر تھی کہ کیسے کھیلتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن وہ تیتریس رن پر آؤٹ ہو گئے ووکر کی گین پر ال بی دبلیو قرار دیے گئے فیسلے سے بہت خوش نہیں نظر آ رہے ویرات کولی ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ شاید تھوڑی جاتی ہو گئی ہو جس طرح سے وہ آؤٹ ہوئے لیکن شیئر سیئر نہیں چل پائے شونی کے سکور پر چلے گئے اور ابھی رویج جڑے جا گین بازی کرنے آئے ہیں دیکھئے کیا کرتے ہیں بلکل تو اس پر ہماری نظر بانی رہے گی اس سمیں کرکٹ میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کا انگلینڈ دورہ ہے اور لیٹس میں چل رہے میزبان نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے بیچ تیسے ٹیسٹ میچ میں نیوزیلینڈ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے میچ کے دوسرے دن آٹھ وکٹ پر تین سو انتیس سن پہ آل آؤٹ ہو چکے ہیں نیوزیلینڈ اور جواب میں اگر دیکھیں تو اس سمیں بڑا ہی انٹرسٹنگ میچ ملے یہ ہو گیا ہے انگلینڈ اس سمیں چھے وکٹ اس کے گر چکے ہیں جس ابھی ایک وکٹ اس کا گرہ اور ماتر پچپن رن انگلینڈ نے بنائے ہیں اور بارہوہ آور جو ہے that is in پروگریس گیارہ آور پانچ گین تھکی جا چکی ہیں انگلینڈ دو سو چوہتر رن سے پیچھے ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس میچ کو آپ بڑی مشکل حالات میں ہیں انگلینڈ کی ٹیم دیکھیں تین سو انتیس کا سکور کھڑا کیا نیوزیلینڈ نے بہت بڑا سکور نہیں تھا لیکن سمان جنک سکور تھا اور انگلینڈ کی ٹیم سے امید تھی کہ وہ اچھا کریں گے لیکن جیسے ہی بلے بازی انہوں نے شروع کیا آج ویسے ہی جھٹ کے دنے شروع کیے بولٹ نے اور دو کھلاڑیوں کو کلین بولٹ کیا تران تیسرا ویڈ لیا اور اگر آپ ابھی دیکھیں تو انہوں نے ایک میں ان کا بولنگ ویشلیشن پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح سے وہ گیند بات چھے اوور دو میڈن تیس رن تین ویڈ اور ان کے بعد تیم ساؤدی نے ایک ویڈ لیا اور نیل ویڈنر نے دو ویڈ لیا تو کل ملا کر چھے کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں لیکس لیگز جا چکے ہیں جیک رولی جا چکے ہیں آلی پوپ جا چکے ہیں جو روٹ جا چکے ہیں تو لگاتار کھلاڑی آؤٹ ہوتے رہے ہیں بیرس تو ابھی نوٹ آؤٹ ہیں تو ان سے تھوڑی امید کی جا سکتی ہے لیکن بین فوکس بھی جا چکے اور بین فوکس بھی جا چکے نیوزیلینڈ کی تیم بہترین کھیل کا پردرشن کر رہی ہے بولٹ ساؤدی سب اپنی چرم پر گین بازی کر رہے ہیں تو بہت کٹھن ہے آگے ڈگر انگلینڈ کے لیے بلکل انگلینڈ کی ڈگر بہت کٹھن ہے چھے وکٹ پر پچپن رن بارہ اوور میں بنائے ہیں انگلینڈ نے اور نیوزیلینڈ کے تین سو انتیس رن کے جواب میں تو یہ جو میچ ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ہو چلا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے بات کرتے ہیں شیلنکا آسٹریلیا کی شیلنکا آسٹریلیا کے بیچ کولمبو میں چل رہے پانچویں ایک دسی میچ میں شیلنکا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو ساٹھ رن بنائے ہیں جواب میں اگر آسٹریلیا کی بات کریں تو اس سمیں آسٹریلیا نے ملے تازہ سمچار اگر ہم دیکھیں تو اس کے پہلے پندرہویں اوور کی تک ہمارے پاس اپ ڈیٹ تھا اور بلکل آسٹریلیا نے چار وکٹ پر بات سٹھ رن بنا لیے ہیں اور سترہ اوور کا کھیل سماپت ہو چکا ہے سترہ ہو رہی گیند ہو چکی ہے اور چار وکٹ پر تیری سٹھ رن ہو گیا ہے یہ ہے تازہ سکور آسٹریلیا کا شیلنکا کے ایک سو ساٹھ رن کے جواب میں جب شیلنکا نے ایک سو ساٹھ رن بنائے تھے سترہ دی تو لگ رہا تھا کہ تھوڑا کم بنا لیکن اب جب آسٹریلیا کے لوگ تو چل میں آیا کے انداز میں بلے بات جانے جانے لگے تو لگتا ہے کہ شیلنکا اس بار ہوئی ہے کیونکہ ڈیویڈ وارنر دس رن بنا کر لوٹے ایرن فنچ نے کوئی رن نہیں بنایا ہرتا ہی نہیں کھولا مچل مارس چوبیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے جوش انگلر آؤٹ ہو چکے ہیں تو اب چار وکیٹ آسٹریلیا گما چکی ہے سر اٹھارہ اوبر چل رہا ہے تیرسٹ رن بنے ہیں تو میچ میں ابھی بھی بہت کیا ہوگا کہنا مشکل ہے لیکن فلال آسٹریلیا دباؤ میں بھارت اور شیلنکا کی محلہ کرکٹ ٹیم دامبولا میں دوسرا ٹونٹی 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 ٹکٹ میچ کل شام کھیلا جائے گا پہلے میچ میں بھارت نے شیلنکا کو چونتیس رن سے ہرائی تھا تین میچوں کی شنکلا میں بھارت کی میکشن سے اس سمیں آگے ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں کل کا میچ دیکھیں آبھی تک بھارت اور شیلنکا کے بیت جو مقابلے ہوئے ہیں اس میں شیلنکا نے بھارت کو ہوم گراؤن پہ کبھی نہیں ہرائیا ہے اور بھارت کے خلاف جو پچھلی ان کی جیت تھی میلہ ٹیم کی اور دو ہزار چودہ میں تھی اور وہ بھی ابھی تک دونوں دیش کے بیت جو مقابلے ہیں اس میں صرف تین شیلنکا نے جیتے ہیں انیس میں سے صرف تین تو اس لئے بہت آسان ہونا چاہیے بھارت کے لئے اگلے میچ میں بھی چیت حاصل کرنا فٹبال کی بات کرتے ہیں فیفا انڈر سیونٹین محلہ وشک دو ہزار بائیس کے ڈرو میکسکو اور چین کے ساتھ گروپ سی میں ہے یہ میچ گیارہ سے تین اکٹوبر کے بیچ تین شہروں بھونیشور گوا اور نوی ممبئی میں کھیلے جائیں گے تو یہ ایک بھارت کا مقابلہ ہے وہ امدیکہ کے ساتھ ہوگا مقابلہ کیسا ہوگا یہ بھارت کی لڑکیاں آپ دوسرے دیس کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلیں گی تو بھارت یہ محلہ فٹ بول کو کافی بڑھا ملے گا اور شہرطوں چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ تینیس کے تیسے ستھ کے گرانڈ سلیم پرتیوکتہ ویمبلڈن کے ایک سو پائنس سنسکروں دیرےو کے انپستیتی میں نواغ جوکوویچ پرو سنگل میں شیش وریتہ پرابط کھلا رہی ہیں وہیں محلہ سنگل میں ایگا سوی تیک شیش وریتہ پرابط کھلا رہی ہیں جوکوویچ ویمبلڈن کے ورطمان چیمپئن ہے وہیں محلہ سنگل میں ایش لے بارٹی ورطمان چیمپئن ایش لے سال کی شروعات میں سنیاز لیا تھا اور بھارت کی ایک مات چنوٹی سانیہ مرزا ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں بہت سنشفٹ جمپڑی دیکھیں بھارت میں کوئی کھلاڑی نہیں پہنچ پایا ہے اس بار ورطمان کے آگے اور بھوپان نہیں کھل رہے ہیں تو سکین میں آج کی لیے بسیتا ہے اگر آپ اس کاری رکم کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو لاغ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ نیوز آن آئی 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 آئی